آپ ہمیں کسی بھی محاض پر پیچھے آٹھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور یہ تحریکیں یہ وقت بھی مانتی ہیں خون بھی مانتی ہیں اور جانے بھی مانتی ہیں اس کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا میں یہ امید بھی رکھوں گا یہاں پر ذکر کیا گیا سیاسی جماعتوں کا میں کبھی بھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کہاں پہ کون سی کوتائی کی کہ آج سترہ سال گزرنے کے باوجود ایک چھوٹا سا منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا ایک چھوٹے سی منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ جو اتنی بڑی اکمدوں اتنے بڑے مزرعہ انجینئرز اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے کسی سے بھی آئے تک یہ مکمل نہیں ہو سکا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری کوتائی کس جگہ پہ ہے حکومت کس جگہ پہ آکے ہماری کوتائی سے ناجائل فائدہ اٹھا رہی ہے ہمارے اخلاقی زوال کا یہ حال کیوں ہے کیوں ہم برادریوں علاقائی اور مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں میں ڈڑیال میں بیٹھ کی یہ کہوں کہ یہ اسلامگر کا مسئلہ ہے اسلامگرد والے جانے اور اسلامگرد والے اسلامگرد پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ یہ ڈڑیال کا مسئلہ ہے اور ڈڑیال والے جانے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگلے سو سال تک بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو ہم سب کو سیاسی جماعتوں برادریوں اور علاقائی زم سے بلاتر ہوگے ایک ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا مجھے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس تحریک کی قیادت اگر افسر شاید صاف کر رہے ہیں تو میں تحریک انصاف کا ہو کر کیوں ان کے پیچھے اٹھوں میں نوکر کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلوں گا میں کبھی بھی یہ نہیں سوچوں گا کہ شوہب عبد صاحب ہے یا کوئی بھی دیگر سیاسی جماعتوں کا کوئی رہنما ہے میں ہر لحاظ سے میں پوری جماعت کی یہاں پہ نمائنگی کر رہا ہوں میں ہر لحاظ سے اس تحریک کے ساتھ بڑھا ہوں میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں ان کے کارکروز سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ یہ تحریک جس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری آپ سب کو اس بات پہ فخار لنا چاہیے اس تحریک کی قیادت بڑے دنیر لوگوں کے آنس میں ہے لسٹک بار بیرپور اور تحزیل بار بیرپور یہ کوئی کمزور لوگ نہیں ہے یہ قانون کے آفظ ہیں اور دلیر لوگ ہیں ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے میں راجہ انتیال صاحب اور موسف علی چودری ایڈوکینٹ صاحب آپ سے اس سٹیج پہ کھڑا ہوں کے وعدہ کرتا ہوں آپ ہمیں جہاں بھی بکاریں گے جہاں بھی بلائیں گے میں انشاءاللہ والعزیز ہر محاج پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا ہے یہاں پہ مقررین کی ایک طویل فیرست ہے اور سٹیج سیکرنی صاحب نے وقت کے اختصار کا بھی کہا تو میں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت کا پہ بوجھ چکا ہوں